سلام علیکم بیوئرز بیوٹی انسائیٹ ٹیپس میں سب کو شام دید امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے آر میں آپ کو بنائے سکھا رہی ہوں زیرے والے آلو کیسے بنائے جاتے ہیں تو اس کے لیے چلتے ہیں آپ کی انگریڈینٹ کی طرف سب سے پہلے آپ کو شاہیے آلو آلو میں نے پیلر کی مدد سے پیل کر کے ان کو ان پیس دیکھیں ٹکروں میں کار دیا ہے بڑے آلو ہوں تو ان کو میں دمیان سے کٹ لگا کے کٹ لیتے ہوں اتنے موٹے سلائس آدھے انچ کے میں نے پیسیز کٹ لیے ہیں دو کلو آلو ہیں دو کلو آلو کے لیے مجھے چاہیے چھے عدد لیموں کا رس دو چمچ زیرا سابت لال مرچ دادر کی ہوئی نمک دو چمچ جو کہ میں نیشنل والوں کا یوز کر رہی ہوں آئیوڈین والا نمک یوز کر رہی ہوں دو چمچ بہترین نمک ہے اور یہ جو دادر کی ہوئی لال مرچی ہیں یہ بھی دو چمچ ہیں دو کھانے کی چمچ دادر کی ہوئی لال مرچ کے نمک ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ایز اپر ٹیسٹ زیرا دو چمچ دو کھانے کی چمچ لیموں چھے عدد ادرک چاہیے یہ اتنا سپیس ہے اس کو میں نے چھیل کے اس کے لمبے لمبے سے سلائس کر لیے ایک ادر دارشینی دو پھول بادیا پھول کے یہ دو پتیاں ہیں بادیا پھول کی یہ پانچ سبز مرچیں پانچ جوئے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ جوئے آپ نے لے لیے لسن کے اگر لیموں نہ ملے تو آپ امبی کچھی امبی بھی ڈال سکتی ہیں ایک سے ڈیڑ یہ ایک کچھی امبی ہے اگر یہ اویلیبل ہے تو آپ یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ادر وائز میں اس کو سکیپ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس لیموں پہلے سے ہی تھا اور اس میں اور اس میں جو کوکنگ آئل جوز ہوگا وہ آپ چاہیں تو ڈالڈا کوکنگ آئل بھی جوز کر سکتی ہیں میں آدھا کپ ڈالڈا کوکنگ آئل کا لے رہی ہوں یہ بہترین آئل ہے کلیسٹرول فری ہے کیونکہ مامتہ میں ہے کچھ خاص بات یہ نقل سے محفوظ ہے اسلی پیک ہے یہ آپ اسے یوز کریں بہترین کھانوں کا ذائقہ بڑھاتا ہے اس کے علاوہ خوشبو ڈالنے کے لیے میں دو چمچ اینڈ پہ جب یہ آلو پک جائیں گے تو میں دو کھانے کے چمچ پونس والوں کا ایکسٹرول آلیب آئل ڈالوں گی یہ بزائیے سے بھرپور ہوتا ہے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے آپ اسے بھی جوز کریں میں اپنے کھوکنگ ریسپیز میں پونس کا ایزا خوشبو کے طور پر اینڈ پہ جوز کرتی ہوں آپ بھی جوز کریں آئیں اب چلتے ہیں کھوکنگ کی طرف بھی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور اس میں میں نے جو عدرت بریت کٹی ہوئی تھی اس کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا آدھا کپ ڈالڈا کھوکنگ ہو رہے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں لیجے بھی یہ لائٹ بران ہو گیا ہے اب میں اس چھوڑی سی ڈالڈی اور یہ دو پتیاں بادیا پھول تھی تھوڑا سا لسن پانجوے جو میں نے آپ کہا تھا آپ چاہ سے پانجوے ڈال سکتی ہیں اس کو ڈال کو بھون لے ہلکی ہلکی سی فشبو آنے لگے تو پھر اس میں آپ ہلکی فشبو آنے لگے تو پھر پانی زیرا چمچ نمک ایس سے دو کھانی کا چمچ پانچ چمچ پٹی ہوئی ہری مکس اور بیس میں آلو ایڈ کر دی لگے بیو میں آلو ایڈ کر دیا اور اسی طرح مکس کرنے کے کچھ مکس میں گیرے والے آلو میں ہلدی بغیر بنا رہا ہوں یہ آپ کے تیز پر منصر آپ داننا چاہیں تو ہلدی بھر ڈال سکتے ہیں میں آلو ہلدی کے بغیر میں آلو دو کھانے چمس دو کلو آلو میں دو کھانے چمس بہت ہے اب یہ اپنے ہی پانی میں نمک میٹس سب برابر میگدار میں موڑا پھر دید مدی جلاس پنی پاک موڑا دن موڑا پھر پھر آغو پھر کے قریب ہیں اب میں اس میں چھے لیموں کا جو میں نے رس نکال کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور پانچ منٹ تک اور ان کا پانی گوشہ کروں گی لیجے بیوز زیرے والے آلو تیار ہیں دم پر میں نے جب اس میں لیموں کا رس ڈالا تو فیو ڈروپس میں نے اس میں پونس والو کا آلی وائل ڈال دیا پانچ منٹ کے اندر دم لگا پندہ سے بیس منٹ میں یہ ہلکیں آج پہ پکیں گے ڈیر گلاس پانی میں پکیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ